آج کے پروگرام میں مدعوب کرلے پر حضرت علامہ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ اور میرے بھائی واجب اللہ ترام حافظ فیصل حفظہ اللہ اور دیگر احباب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں آج کی جو گفتگو ہے وہ چار حصوں پر مشتمل ہے اور وقت کی قلت اور اہمیت کے پیش نظر مختصر اور میں جامع انداد میں ان چار چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام جب دنیا میں مبوس ہوئے تو دنیا کے اندر تین بڑے مذاہب تھے ایک بطوں کے پجاری جن کے لیے قرآن مجید نے مشرقی استعلاع کا استعمال کیا ہے دوسرے نصرانی اور تیسرے نمبر پر یہودی اور جو آتش پرست ہیں ان کو اہل کتاب کے حکم میں اللہ کی شریعت نے داخل اور شامل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کی عبادی کی اکثریت جو ہے وہ یہودیوں بھی تھی خیبر اور مدینہ میں یہودی اس لیے عباد تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو اللہ کا نبی اور رسول آنے والا ہے وہ خجوروں کی سرزمین پر آئے گا اور ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ان کی قیادت میں اپنے دشمنوں نصرانیوں کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کو قتل کریں گے ان پر فتح حاصل کریں گے قرآن مجید نے اس کو بیان کی ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِخُونَ یہ اشارہ جو ہے میں اپنے اس مضمون کے لیے کر دینا ضروری سمائیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ یہودیوں نے کی ہے اور جو بتوں کے پجاری ہیں انہوں نے کی وَلَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِيَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ عَشْرَقُونَ بلکہ جو یہودی ہیں دشمنی میں ان کا پہلا نمبر ہے پہلا نمبر کیوں ہیں دس ایسی گندی خسرتیں اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں جو روح زمین پر اور کسی گروہ اور فرقے کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں دس ان کے جرائم ان کا پہلا جرم يَتُمُونَ مَا أَنزَرَ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان سے نازل کیا ہے اللہ کی شریعت کو چھپانا ان کا دوسرا جرم يَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَدِيلًا ان حکموں کو تبدیل کر کے دنیا کے مال و مطا کے عوض میں بیچنا مالدار آدمی اس سے جرم ہوا ہے تو اس کا مو کالا کرو گدے پر بٹھاؤ زلیل و رسوا کرو چھوڑ دو اور اگر غریب ہے تو اس کو رجن کر دو ان کا تیسرا جرم يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَ أَن مَوَازِئًا اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے کلمات کو تبدیل کر دینا کسی کا ٹھانکہ کسی جگہ سے لگا دینا اور کسی کا ٹھانکہ کسی جگہ سے لگا دینا ان کا چوتھا جرم آپ نے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے ایسے پیارے کہنا کہ جن کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں وَقَالُوا لَن تَمَسْنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَن مَعْدُودَا اور یہ کہا کرتے تھے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہم چند دن آگ میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے اے میرے نبی ان سے کہیے کہ اگر آخرت آپ کی ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ مَوْتِ مَنگو یہ قرآنِ مجید کی صداقت نبی علیہ السلام کی سچائی اور دینِ اسلام کی حقانیت کا مو بولتا ثبوت ہے اہدِ نبوی سے لے کر آج تک اسلام کے مقابلہ میں یہودیوں نے کبھی موت نہیں مانگی اللہ نے اکم دیا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ حضرات ان کا یہ بھی جرم ہے یَبْلُونَ النَّبِيِّينَ نبیوں کو قتل کرتے تھے نبیوں کو قتل کرنا آج ہمارے کئی لوگ ہیں جو چند مسلمانوں کے قتل اور شہادت پر اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ قیامت مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا تباہ کیوں نہیں ہو رہی اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے نبیوں کو شہید کیا گیا ہے پر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہِ تحید ابلاغِ دین کے لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ عزت کے ساتھ ذلت کے ساتھ امیر کے محال میں بھی داخل کرے گا اور غریب کی کٹیاں میں بھی داخل کرے گا اب ان کا یہ بھی جرم تھا دٹھائی پاڑ تور اوپر ہے سمینا وعطانا ہٹا ہے سمینا وعصینا جاہ جو کرنے کر لیا اسے نہیں ماندے ان کا یہ بھی جرم کہ آسمانی جو نمتے ہیں منو سلوہ اس کو ٹھکرا دینا حملی چاہیے لوگ نیک عمال کرتے ہیں جنتی نعمتوں کے لیے اور یہ وہ مدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے جنتی نعمتوں کو دنیا میں دنیا کے اندلی ٹھکرا دی حضرات اتنے خبیص تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ ان کو ہرنیوں کا ان کے جو خسیہ تین ہے ہرنیوں کا مرض ہے ان کو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر اللہ نے کیا کہا ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيْهَا اتنے بدبخت اور بدتینت اور بدخسلت تھے اور ان کی یہ خبیص سرکت بھی موقع کے اوپر بدل جانا موقع پر دو مثالیں اشارتاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو نبی رسلام کے پاس آئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے اہلِ کتاب جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ کی سچائی کو جانتے ہیں کہتے ہیں بالکل سچ کا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میرے بارے میں ان سے پوچھ لے میں کون ہوں چند یہودی بلوائے گئے عبداللہ جو ہیں وہ کیسے ہیں انہوں نے کہا جی کیا بات ہے عبداللہ کی بے مثل عالم ہیں وہ بھی باکمال ان کے والد بھی باکمال وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد واللہ محمد الرسول اللہ وحی برکان لگے یہ بھی بدترین ہے اس کا بات بھی بدترین ہے حضرات نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا محبت کی دعوت معاشرتی طور پر کہ غریب ہیں اور بڑی محبت سے آپ کو بلا رہے ہیں اور بکری کے اندر زہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے علماء نے لکھا ہے وہ شہادت کی موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں کہا تھا کہ میں زہر کی جو کاٹ ہے اب اپنی رگوں کے اندر جو ہے وہ محسوس کرنا ہوں اب آپ دیکھئے کہ ان یہودیوں کی خسلتیں وہ کیسے ہیں حضرات نسی کی اندر نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے سواری خریدی آپ نقدی ساتھ نہیں رکھتے تھے جب مدینہ لوگ آگے تو وہاں پر مکر گیا اور شور مچا دیا کہ مسلمانوں کے نبی نے میری سواری مجھ سے چھیل لی یہ ان کی بدخسلتیں ہیں جس کو قرآن مجید نے اور سنت نے بیان کیا ہے حضرات تدات میں تھوڑے انہیں کے باوجود دنیا پر انہوں نے اپنا قبضہ اپنی ذہنیت تسلط جو ہے وہ کس طرح جمعایا ہے جتنی بڑی حکومتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے یہ کائنات بننے سے لے کر آج کے دن تک اس کی مثالیں نہیں ملتی مغلیہ خاندان نے ایک ہزار سال حکومت کی ہے اور ایسی پہترین حکومت ہمارے جو ہنفی دوست ہے دیوبندی اور بریلوی وہ چھٹا خلیفہ رشد جو ہے اورنگزیب آلمگیر رحمہ اللہ کو قرار دیتے ہیں اتنا مذہبی آدمی تھا اور وہ اتنا اسلام کو فالو کرنے والا تھا وہ کہتے ہیں پہلے چار خلفہ راشدین پھر عمر بن عبدالعزیز اور چھٹے جو ہیں وہ اورنگزیب آلمگیر ایک ہزار سال تک منارٹی ہونے کے باوجود میجارٹی پر حکومت کی ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ حضرات پھر ترکوں کی حکومت ہے جب یہ ترکی ریاست ٹوٹی ہے نا چالیس کے قریب استعمالی حکومتیں بنیں گے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور آج وہ یکمران جو ہیں وہ دوائیاں تو دیتے ہیں مدد تو دیتے ہیں لیکن امت کے قتل سے ان کے ہاتھ روک نہیں سکتے آج کا ہمارا یہ پیغام میڈیا کے دلیہ یہ پیغام وقت کے حکمرانوں کے نام ہے ایک حدیث ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگاؤ نبی علیہ السلام نے قسط الدنیا اس پر جو حملہ کرنے والے ہیں پہلا جو گروہ ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم کی آگ سے عداد کر دیا ہے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوگے کہ قسط الدنیا جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں فتح نہیں ہوا نہ تابعین کے دور میں نہ اموی دور میں نہ عباسی دور میں ترکوں کے دور میں ساتھویں صدی کے اندر سلطان محمد الفاتح نے اس کو فتح کیا اور امام البانی رحمہ اللہ جو اہل حدیثوں کے سردار اور سرخیر ہیں انہوں نے سلسلہ حدیث سیعہ کے اندر اسلام کی سچائی پر اس حدیث کو نکل کیا ہے کہ سات سو سال پہلے اب تو پندروی صدی ہے نا سات سو سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قسط الدنیا کو فتح کرے گا لشکر بہترین لشکر ہوگا اور امیر بہترین امیر ہوگا اور انہوں نے اس حدیث کا مزدہ سلسلہ حدیث سیعہ میں اس حدیث کی شرح میں ترکی لشکر کو اور اس وقت کے امیر محمد الفاتح کو کرانی ہے بہت بڑی ایک امیت ہے صدیوں پہ محیط حکومت ہے اب ہوا کیا ہے سب سے پہلی جو چیز ہے یہودیوں نے دنیا پر اپنی سوچ فکر کو کیسے مسلط کیا ہے ابھی ابراہی محمدی صاحب بتا رہے تھے کہ سلاح الدین ایوبی نے سولہ عملے کیے لا شک یہ لڑائی جو ہے وہ میجارٹی ایک قوت کے ساتھ تھی مسلمان تھوڑے تھے اور اس نے اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی آج یہودیوں کو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا ہے سرکشی دی گئی حالات ایسے پیدا کیے گئے انہوں نے سب سے پہلی جو چیز استعمال کی ہے الکفر ملت واہدہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں یہودیوں نے پورے کفر کو پوری دنیا کے کفر کو ایک کر لیا ہے اچھا وہ کیا کیسے ہے اسلام کے مقابلہ میں ساری لبرالزم کی بانسریاں بجاتے ہیں ڈول بجاتے ہیں ہم لبرال ہیں انسانی حقوق ہیں یقین جانیے حالانکہ یہ لبرالزم کی آڑ میں نظریاتی کٹر قسم کے یہودی اور عیسائی اور میرے بھائیوں دوستو سب سے پہلا انہوں نے یہ حربہ استعمال کی ہے نمبر دو انہوں نے مسلمانوں کو پھاڑنے اور توڑنے کا حربہ استعمال کیا انگریز نے کیا کیا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کو پھاڑو حکومت کرو اور پھاڑنے کا نکتہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے کافر ہیں یہ کافر ہیں برے صغیر پاکو ہن میں ڈیڑھ سو سال سے یہ مشک آج تک جاری ہے شیعہ سنی کافر ہے سنی شیعہ کافر ہے وہبی کافر ہے دیوبندی کافر ہے بریلوی کافر ہے کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک دیسے کو کیا بنا رہے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان بنانے آئے تھے ہم کافر بنا رہے ہیں بقاعدہ بقاعدہ حکومتی فنڈنگ کے ساتھ بقاعدہ حکومتی فنڈنگ کے ساتھ ایسے ادارے قائم کیے گئے جنہوں نے پھر کفر کی بنیاد پر امت کو پھاڑا ہے اور ایسا پھاڑا ہے کہ آج تک یہ حپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے اور پاکستان کے اندر بھی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مقامی جو مذہبی قوتیں ہیں وہ کبھی بھی آپس میں ایک نہ ہو سکے اگر ایک ہو گئے تو ہمارا جنازہ اٹھ جائے گا نمبر تین یعنی پہلا انہوں نے کافروں کو متحد کیا مسلمانوں کو نمبر دو پھاڑا اور کفر اس حربے کو استعمال کیا نمبر تین خوارج دائش تاریخِ طالبان اس طرح کے گروہ پہدا کیے جنہوں نے آج تک کبھی کوئی عہدی نہیں مارا جب بھی مارے ہیں مسلمان مارے ہیں مسلمان اکمتوں کو گرائے ہیں جب بھی مارے ہیں جتنے بھی اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے ڈپٹی باغ مسجد کے اندر میں اس موضوع کو بیان کر چکا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تکفیری گروہ ہیں خوارجی ان کا نتیجہ اینڈ کیا ہوگا فرمایا یہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے دجال کے ساتھ مل جائیں گے دجال کے ساتھ ہی بن جائیں گے یہ نسائی شریف کے اندر بلکل سیدیس ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں شام کے اندر شیعہ مار رہے ہیں مارے پاکستان کے اندر کئی لوگ بغلے بجاتے ہیں شیعہ مار رہے ہیں کیا بات ہے ہماکت ہے میرے بھائیو آپ اس بات پر زور کریں اسی شام کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ ازرائیل کو لگتا ہے یہودیوں کے ملک کو لگتا ہے ایک یہودی مارتے اب پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے شیعہ کھڑے ہو گئے ایران کھڑا ہو گیا اس نے سنہ کو قتل کرنا شروع کر دی ابھی گزشتہ تیس سالوں کے اندر دنیا کے اندر پچاس لاکھ کے قریب مسلمان قتل اور شہد ہوئے ہیں اور جو زیادہ تداد ہے وہ کافروں کے ہاتھوں نہیں ماری گئی بلکہ مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے پربید مشرف نے قبضہ کیا پاکستان پر ایسے حالات پیدا ہوئے ایک لاکھ کے قریب پاکستانی مسلمان گئے ہیں بڑے بڑے قیمتی افراد اور ہیرے اداروں کے سردار جو ہیں وہ چلے گئے پھر افغانستان کے اندر مسلمان وہ چلے گئے عراق شام اس کے بعد بحسینیاں آدربائی جان کسوو کشمیر برما کافر بھی مار رہے ہیں اور مسلمان بھی مار رہے ہیں نقصان امت کا اور ہے یہ تیسری بات نمبر چار پورن انڈریسٹری گندی اور ننگی فلمیں بنا کر اس کو دنیا کے اندر نشر کرنا جو لوگ یورپ آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے وہاں پر انٹرنیٹ مہنگا ہے اور ادھر سستا ہے وہاں موبائل مہنگیاں ادھر سستے ہیں مقصد ان کا کیا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کو برباد کر کے لکھنا ہے یہ پنچر کب ہوں گے جب نفسیاتی مریض اپن جائیں حرس و حوث کے یہ وہ امت ہے جس کی حیاء کی وجہ سے کلوں کے قبیلے علاقوں کے علاقے مسلمان ہوئے ہیں اور آج یہ مسلمان ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے تین سال کی بچیاں بھی گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں گوھر کیجئے پورن انڈسٹری پوری دنیا میں یوٹیوں نے لانچ کی ہے چاہتے نہ چاہتے ہم مذہبی جو لوگ ہیں میں اپنی جیب سے موبائل نکالوں گا تو ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر کافروں نے خود سے ڈالی ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب کی جو خلوت ہے وہ بھی پاک نہ رہے اس صاحب کے اندر ہم لوگ بھی ہیں اور پھر ان کی ناک کے تلے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے یقین چیزوں کو سرچ کرتا ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کئی ہمارے نوجوان جو یہودیوں کے خلاف ایسی باتیں ہٹلر نے ان کو مارا ان کے خلاف نفرت کے جو نشانات ہیں ان کو سرچ کرنا فیس بک پہ لگانا ان کی اکاؤنٹ بند اگر گھر وہ کام ایسے کرتے رہے تو یہاں پہ حساس ادارے متحرک ہو کر ان کو اٹھا لیتے ہیں چلو پیچھے دباؤ کن کے یہودیوں کا ہر بندہ ان کی ناک کے تلے ہیں امت مسلمہ کا جو موبائل استعمال کر رہا ہے حضرات پھر کیا کیا ہے پیپر کرنسی ورلڈ آرڈر یہ ورلڈ بینک جو ہے آئی ایم ایف جو ہے یہ جتنے بھی بینک ہے ایشیا بینک ہے ورلڈ بینک ہے اور آئی ایم ایف جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان اداروں کے ذریعے مسلمان اکمتوں کو کمزور کرنا گرانا اور اسی سسلہ کی کڑی ہے پاکستان کے اندر چار مارشللہ کیونکہ یہ واحد دنیا کے اندر دو ملک نظریاتی ہیں ساٹھ اسلامی ملک ہیں کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ نظریاتی نہیں مہا سوائے پاکستان کے کہ اس کے کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا سپریم لہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی صدرت ہے یہی وجہ ہے پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ یہاں کمتیں گرانے توڑنے بنانے اور اسی سسلے کی کڑی جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو گرانا تھا ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو خان نے شرطیں تیہ کی ہے اس کا موجودہ جو وزیر خزانہ ہے وہ خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں میرے بھائیوں دوستو اب کیا ہے یہ سونا چاندی یہ نقدی ہے علماء بیٹھے ہیں کبار پروفیسر صاحب شیخ صاحب بڑے بڑے علماء جب آپ سونا چاندی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا کافر پبندیاں لگاتے رہے ہماری معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں کرزہ دیتے ہیں وہ ایک سیٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اتنے کرنسی کے نوڑ تم چھاپ لو یہ نہیں کہ وہاں سے کچھ ٹرک کاتے ہیں سونے کے چاندی کے وہ ہم سٹیٹ بینک میں رکھ کے اور آگے سے حاملے حاضر کو مطالبہ پر ادا کریں یہ ورکہ تھما دیتے ہیں کہ لو بھئی تیرا اتنا سونا چاندی سٹیٹ بینک میں پڑا ہے انہوں نے اس عمل کے دریئے حضرات میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا ہماری خوراک ہمارا فیشن ہمارا لباس ہمارے برینڈ یہودیوں نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا مینارٹی ہونے کے باوجود پوری دنیا کو آج جو بندہ کروڑوں میں ہوتا ہے وہ اپنا ٹی وی چینل بنا لیتا ہے انویسٹر لوگوں کے پیسے اس میں لگواتا ہے اور پھر اس میڈیا پر کرنا کیا ہے سلیبلس کپڑے دکھانے ناچ دکھانا ہے ننگا بدن دکھانا ہے جتنے بھی فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں وہ کوئی مذہبی ملک ہو یا پاکستان ہو جتنے بھی کارٹون ہیں دو چیزیں ہٹ ہوگی ان کے اندر ہمارے کئی بچے موٹو پتلو اور ویر اور یہ کارٹون دیکھتے ہیں دو چیزیں کونسی ہٹ ہوتی ہیں ایک توہم پرستی جادو شرک ایمان کا بیڑا گھر کن چیزوں کے اندر ہوگا کوئی آپ چیز اٹھا لیں کوئی اپی سور اٹھا لیں دوسرا جنسی بے راہ روی کہ ایک میل ہے ایک فی میل ہے ایسے آپس میں ایک دوسرے سے کس کرتے ہیں اور ایسے ایک دوسرے سے لذت اثر کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو سکھائی جاتی اور جب دماغ کے اندر یہ چیز بچپن میں بیٹھ جائے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے عادت پہ ایک کڑی نوں نہیں جان دی بڑی اڑی نوں میں ایک دوست کے پاس گیا اس کے دفتر میں ٹیلی ویزن جو ہے وہ چلنا تھا اور بلی چوہے کے کارٹن دیکھ رہا تھا میں نے کہا یار تو میرا ہم عمر ہے ہندہ آفہ جی بچپن دا سواد پہ ہے لیندہ ہی نہیں ذرا انٹرٹینمنٹ ہو جان دی یہ بلی چوہے دے کارٹن بیک لیے ہاں سبحان اللہ یہ حالات ہیں آپ دیکھیں ان چیزوں کو نفسیاتی حربوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے امتِ مسلمہ اس کے حکمرانوں کو یرغمال بنانے کے لیے اب آئیے اس کے بعد بڑی ساری باتیں میں اشارتاں کرنا چاہتا ہوں مملکتِ حجاز یارب کی سرزمین میں جو حکومتیں ہیں لوگوں کو ان سے بڑی توقعات وابستہ تھی لیکن آپ دیکھئے جب تک وہ شریعت پر رہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنے فضل کے دروازے کھولے رکھے دو سو ملکوں کی کفالت آج اپنی معیشت ان سے نہیں چل رہی ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں وَلَوَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دوستو اب کیا ہے انہوں نے ادارہ بنایا تعلیمی آکس فورٹ اور اس جیسے کیمبرج یونیورسٹری بھائی بینزیر پڑھی ہے انہوں نے اس کو لے کر آنا ہے فلان بادشاہ کا بیٹا پڑا ہے اس کو آگے لے کر آنا ہے اگر بادشاہ نہیں بنا سکے بادشاہ کا سیکٹری جو ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان ہو وہ کوئی بھی مسلمان ملک ہو یا حاکم ہوگا یا فوجی حکومت ہوگی آپ ذرا غور کیجئے گا یا ان کے ادارے کا پڑا ہوا جو ہے وہ شخص ہوگا اس کے ڈی این اے کے اندر کیا ہوتا ہے مذہب سے چڑ جدر مذہبی گال لائے گی اتھ ہی وہ چڑ جائے گا وہ مزاج بگڑ جائے گا نہیں 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 حضرات اسی طرح یا وہاں پہ مارشاللہ کا نفاظ ہوگا مصر بھی آپ کے سامنے ہے اتنی بڑی قوت ہے اتنے اصلے کے زخائر کسی ملک کے پاس نہیں پاکستان کے بعد جتنے اصلے کے زخائر جو ہیں وہ مصر کے پاس لیکن آپ دیکھ لیں مصر کے جوار کے اندر امت مسلمہ کو زبا کیا جا رہا ہے اور ان کے کانوں پر جو تنگ بھی نہیں لیکھتی اسمبلی کے اندر ان کی اسمبلی میں فوش کوئی کی جائے اس پر پبندی نہیں لیکن اگر کوئی اٹھ کر اسرائیل کے خلاف یہودیوں کے خلاف بات کہہ دے تو کہتے ہیں پبندی ہے خبردار وہ اسے کوئی بات نہیں نکال دی یا بادشاہ ہوگا ان کا ان کی ادارے کا پڑا ہوا یا پھر فوجی وہاں پر تسلط ہوگا اور یا تیسے نمبر پہ جو سیکٹری ہوتے ہیں جس کو ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے قبضہ میں ہوگی پاکستان کی بیوروکریسی بھی ہے یہ کافروں کے قبضے میں جب چاہتے ہیں ایجنٹوں سے اس ملک کی حکومت کو گرا دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا یہ تین کام ضرور ہوں گے حضرات اس کے بعد انہوں نے اپنی مصنوعات کے ذریعہ لوگوں کو کنٹرول کیا ہے کھانے ہیں بکھانے ہیں ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں یورپ کی مصنوعات ہیں ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ چاکلیٹ ہے سور کی چربی سے تیار ہونے والی اشیاء اور چیزیں ہیں جب ہمارے بچے کھائیں گے مجھے یہ بتائیں پھر محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے بتا دیجی پھر امام کعبہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے یہ وہ خورا کے میڈیا بادشاہ اور پھر اس کے بعد ہمارا سنے بس آپ مقامی مادری زبان کے اندر پڑھ نہیں سکتے بھائی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے ہمارا جو ملک ہے اس کا قانون انگریزی میں عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں ہم آج تک ستر سال عداد ہونے کے بعد بھی عداد نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر زبان کا نفاظ نہیں عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں ہماری ترجیحات انگریزی میں شادی کارڈ انگریزی میں بچوں کے سکول او لیول آگیا ہے آکس فورس لیبس آگیا ہے بس ایسی مت ماری ہے انہوں نے نظام تعلیم اپنا مسند کر دیا حتیٰ کہ پاکستان کے اندر جو ڈگری ہیں ایم بی اے ماسٹر ڈگری ہیں اور دس ہزار تھے بھی کوئی بندہ انہوں نہیں رکھ دا اے سی سی اے کر کے بندہ بجو بن جاند ہے تھے سیردے وال بھی اٹھ جاند ہے اور کافروں کی جو ڈگری ہے ہر کوئی چومت چاٹ کے جی لاکھر پیدے ہوتے تنخواہات ایسی بندہ رکھے ہیں مسلمان ممالک کی بنیادی تعلیم کو نہ ترجیح ہے نہ فضیلت ہے کافروں کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بندوں کو عوضے دیے جاتے ہیں اور نمازہ جاتے ہیں میرے بھائیو بڑی ساری ایسی باتیں ہیں اب اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے امیر دا غریب دی مر گئی ماں تے لیندہ کوئی نہیں نا غریب آدمی نا ماں بھی مر جائے ماں سے اوپر ماندے ماما سنجھ گئے انہیں گئے وہ غریب دی ماں مر جائے کسے دے کرنا تے جو نہیں رہنگ دی تے امیر دا مر گیا کتا تے پورا پند نہیں ستا بلکل اسی طرح ہے امریکہ کے اندر پولیس والوں سے ایک حبشی جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں تباہی پھیر کے رکھ دیا انہوں نے اردو کھربو کا نقصان ہو گئے اور آپ دیکھئے ان کا کتا مرج تنظیمیں اور آج امت مسلمہ کے بدرگوں کو بیٹیوں کو بچوں کو زبا کیا رہا جا رہے ہیں مارٹر گولے اور مزائل ان کے اوپر مانے جا رہے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اتنے غیر سنجیدہ ہیں ان کی پھرتیاں ان کی تیزیاں یہ اقتدار کے جو خواہش مند ہے اللہ کی قسم ہے ہمارے جمعیر میدان میں آ کر سروید تنی لگا دیں خبردار اگلے سیکنڈ کے اندر اسرائیل کی جرت نہیں آکے وہ ان کو مار سکے لیکن یہ غیرت اور حمیت جو ہے یہ ان کے گھر سے نکل چکی ہے میرے بھائیوں دوستو یہ وہ چیدہ چیدہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے جس میں کرنسی ہے جس میں تعلیمی ادارے ہیں جس میں سلیبس ہے اور جس میں اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جس میں میڈیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر دو شعب خدمت کے ہیں پوری دنیا کے اندر عدویات کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی یہودیوں نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے بیماریاں پیدا کرتے ہیں پھر ان کا علاج دنیا میں بیج دیا ہے ہپیٹائٹہ سی آگیا اے آگیا فلاں بیماری آگئی یہ ان خبیصوں کی نوہست ہے جس نے امت مسلمہ کو لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے میرے بھائیوں دوستو اب یہودیوں کی خسلتیں اور پھر ان کا دنیا پر تسلط نفسیاتی حربے اور ٹرک جو ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں انہوں نے ملالہ یوسف زہی کا ایک کریکٹر بنایا ہوا ہے عمران خان نے اپنی جو پہلی بیوی اس کو کیوں چھوڑا ہے ہمارے احساس اداروں نے اس کی ریکارڈنگیں اس کے سامنے رکھی یہ تو کسی ہائی لیول کی ایجنسی کی ایجنٹ ہے جو ہر چیز لیگ کر رہی ہے ادھر کی ادھر جاری ہے ادھر کی ادھر جاری ہے اس نے چھوڑ کے وہ مارے برحال یہ ایک الگ بات ہے اپنے حکمرانوں کے بارے میں ہمارا دل اہلِ حدیث کا منج ہے کہ ہمارا دل ان کے حق میں نرم ہے اور ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ٹھیک کر ان کو پشانی سے پکڑ کر سراتِ مستقیم پر چلا ان کی اصلاح کے ساتھ ہماری اصلاح ہے امامِ احمد راہی نے اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا ہونا کہ ایک میری دعا اللہ ضرور خبول کرے تو میں حاکم کے بارے میں دعا کروں کہ اللہ اس کو سیدھا کر دے اللہ ہمارے حاکم کو بھی سیدھا کر دے آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ کیسے جیسے کتے لڑتے ہیں اقتدار کے لیے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ترجیحات اقتدار ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے امت نہیں میں اشارہ کرتا ہوں ہمارے اب بڑی مذہبی جب آتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے عالمی فنڈنگ پر پھر ان کو توڑا جاتا ہے بنانے کے بھی پیسے لیتے ہیں توڑنے کے بھی لیتے ہیں اب گزشتہ دنوں ان کے لیڈر کو پکڑا ہے انہوں نے ملک کا حشر نشر کر دیا مار مار پلس والے بچارے یہ پلس والے جو ہیں جن لوگوں کے اندر خیانت اور رشوت نہیں ہیں وہ اس حدیث کا مزدعاق ہے جو آنکھ مسلمانوں کی عزت مال ان کے معاشروں کی حفاظت کرتی ہے اللہ نے اس آنکھ کو جہنم پر حرام کیا ہوا ہے واللہ ہے لذیب اچھا خوب مروایا پلس والوں کو پھر پلس والے ان کے ارتے چاڑ گے پھر خوب انہوں نے مارا اب آپ دیکھیں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں تین سو کے قریب اب تک آپ نے کوئی بیان سنا ہو چاند چڑھاناستے کئی مولوی میدان چترے سن ایک عیدے چکر چترے عیدہ ہو گئی ہیں پاکستان بہت دنوں وزیرستان جمعہ رات نوہ ساتھ اوہ ساں کیتی تھے جمعہ علیوی کملے ساڑھے شاہر چاہہ سن ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہون تو ہی سمجھو کتے ٹور گئے نے چاند چڑھانا لے کہ کسی کا بیان آیا ہو بھئی امت مار رہی ہے میرے بھائیوں دوستوں اب گفتگو کا تیسرا حصہ اتنی ساری میں نے چیزیں بیان کی ہیں اب ہم اس میں سے نکلیں گے کیسے یہ دوسری کی اصلاح کا وقت نہیں ہے فتنوں کے دور میں آل سنہ والجمع کا منز کے آیا ہے کس کی اصلاح کرنی ہے اپنی کیا ہم مذہبی لوگوں میں جنسی بدعامالیاں نکل چکی ہیں کیا حلال اور حرام کا فرق ہم نے اختیار کر لیا ہے کیا ہمارا ایمان وہ میاری ہو چکا ہے کیا ہمارا اخلاق اتنا اندہ کہ لوگ ہمارے اخلاق کی خوشبو سے مسلمان ہو یہ وہ کتائیے میں آ رہے اندر ایمان نہیں کردار نہیں رزق حلال نہیں ہر دوسرا اہلِ حدیث اہلِ سنت پاکستانی رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے اب آج سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں صرف بیس سال پیچھے چلے جائیں ہمارے معاشرے میں غریب آدمی کس کو سمجھے جاتا تھا جوڑا لسی مان کے لئے ہوں دا سی امیر کا گھر میڈل مین غریب سارے اندھے کار مجھ سی سارے اندھے کار تندوری سی سارے اندھے کار چار سی سارے اندھے کار دے سی انڈے سن اینہ چو کا فرق ہے ہی نہیں سی ہمارا تمدن معاشرہ تحصیب قریب قریب تھی اب کیا ہے اب فلانا ٹاؤن ہے وہ پندرہ بیس سال پرانا ہو گیا ہے اس سے مالدار وہ اگلا ٹاؤن ہے اس سے مالدار وہ اگلا ٹاؤن ہے اس سے مالدار وہ اگلا ٹاؤن ہے یہ بھی کافروں کا طرز سٹائل زندگی رہنے کا یہ اسلامی نہیں ہے اسلامی کیا ہے کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے یہ درمیانہ ہے اس کے بارے میں پتہ ہے بھئے اس کے گھر میں آنٹی پک رہی ہے نہیں پک رہی بیمار ہے اس کی بچی کی شادی ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ اس کا حل ہے یہ اس کا کیا ہے حل ہمارا ایمان ہمارا کردار اور پھر رزقِ حلال عبادات حقوق اور اخلاقِ حسنہ جب تک انفرادی ہم اصلاح نہ کریں اور شیطان کے مقابلہ میں مورچوں میں ڈٹ کر جس کو اللہ کے نبی نے رباد کہا ہے اس کو اختیار نہ کریں نہیں سہی ہو سکتے اللہ کی قسم نہیں آداد بدلنا پڑے گی تکبر چھوڑنا پڑے گا منصب کا مال کا برادری کا حسن کا چھوڑنا پڑے گا وہ تصفر کے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوار میں نے ایک بندہ آنڈا ہے حفظ جی ایک گل پوچھا ایک بیبیاں لنگ دیئے اور ان کو بندہ ویکھے نہ ویکھے مولوی ضرور ویکھ دے میں نے کہا ایسا نہیں ہے علماء سو کے بارے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں عدی بن حاتم کی بہن نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے اور بھائی نے ان سے کیا پوچھا کہ کیا تیری عزت حیاء محفوظ ہے اس نے کہا اللہ کی قسم ہے تیرے گھر کے آنگل میں میری عزت اس طرح محفوظ نہیں جس طرح رسول اللہ کے صحابہ میں محفوظ ہے اس کی اس گوائی پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور مجھے اس میار کا مولوی دکھا دو میں صدقے باری ٹوٹ جاؤں جو تے ہیں علماء میں حق کی بات نہیں کر رہا اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا ہے علماء حق کی جوتیاں اٹھانے خدمت کرنے کی وجہ سے اس کا فضل ہوا ہے ہم پر اللہ کا فضل ہے علماء سو کی بات کرتے ہیں میرے بھائیو اب آخری عصہ میری گفتگو کا وہ کیا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصہ کی آپ نے بچپن سے لے کر آج تک مسجد اقصہ کے بارے میں زیادہ نہیں تھوڑا بھی نہیں سنا اب وہ چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں مسجد اقصہ وہ مسجد ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد اقصہ کے لفظوں کے ساتھ کی ہے سبحان اللہ ذی اسرا بی عبدہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد اللقص اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر بیس کے قریب منسوس دلائل ہیں مسجد اقصہ کی فضیلت پر اب ان میں سے چند میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی عدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ روح زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا فرمایا مسجد اقصہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کتنے سالوں کا فرق ہے فرمایا چالیس سال کا کتنے سالوں کا دی دوسری عدیث سواب کی نیہ سے جن مساجد کی طرف سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ محبوب و مندوب ہے مسجد احرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ تیسری عدیث نبی علیہ السلام نے اس زمین اور اس بقع مبارکہ کے بارے میں کیا اشارت فرمایا فرمایا کونے کے برابر جگہ یہ جو کھڑکی ہوتی ہے نا کھڑکی لکڑی کا طاقہ اور اس کے اندر جو ایک لکیر ہوتی ہے جس میں سے کچھ بریق سا باہر سے نظر آ جاتا ہے فرمایا اتنی جگہ کے جس سے وہ مسجد اقصہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے حضر ہے سبحان اللہ حضرات چوتی عدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر اگر نماز پڑھیں تو ایک لاکھ گناہ یا نمازوں کا سواب مسجد نبوی میں ایک ہزار لیکن مسجد نبوی مدینہ کی فضیلت مکہ کی نسبت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مدینہ میں دگنی برکت کر دیں یہ دگنی برکت جو ہے یہ مدینہ تو نبوی کا شرف حضرات مسجد اقصہ کے اندر دو رکت پڑھنے کا سواب نماز پڑھنے کا سواب جتنا مسجد نبوی کے اندر ایک ہزار نماز کا سواب ہے اتنا ہی مسجد اقصہ کے اندر نماز پڑھنے کا سواب ہے اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے یہ نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی ہے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی پہلی دعا یا اللہ فیصلہ سازی کا ایسا ملکہ عطا کر کہ گروہ زمین پر کوئی میرے فیصلے کی طرح فیصلہ نہ کر سکے رب حبلی ملک اللہ یم بغیر اہدی من باہدی اللہ ایسی بادشات عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو مل نہ سکے اور تیسری دعا کی اور تیسری جو ہے وہ دعا کیا کی اے اللہ جو بندہ بھی اس مسجد کے اندر دو رکت پڑے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح اس کی ماں اس کو آج جنا ہے ادرات آپ یہ سن کر بھی رہان ہوگے دجال جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو سکتا مسجد حرام میں نہیں داخل ہو سکتا مسجد نوی میں داخل نہیں ہو سکتا مسجد تور جبل تور کے پاتھ مسجد ہے وہاں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال جو ہے وہ مسجد اکسا کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں دوستو نبی علیہ السلام نے ستارہ ماہ اس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑی ہیں اسی وجہ سے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے اور یہی وہ مسجد ہے مسجد مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام کی صداقت کو جانچنے کے لیے کہ آپ مراج پر گئے ہیں اچھا گئے ہیں مسجد اکسا مسجد اکسا کی ایک اور فدینت ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باپ باندھا ہے میں یہ بھی سنانا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے لبی عدیس ہے وہ تھپڑ مارنے والی اچھا دی آپ مینڈے پر ہاتھ رکھیں نیچے جتنے بال ہیں اترے سال پھر پھر موت ہے امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ بیت المقدس کے اندر مرنے کی تمنہ کرنا یہ جائز ہے اور اسی طرح ایسے شہروں میں یعنی مکہ میں مدینہ میں بیت المقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا خواہش وش کی تھی کہ میری موت آئے تو اس زمین پر موت آئے اور امام بخاری باپ لے کر آئے میرے بھائیوں دوستو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پر نماز نصیب فرمائے آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں نبیوں کی محمد کروائی ہے نبیوں نے وہاں پر نماز پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دو رکھتے ادا کی یہ چند باتیں اختصار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب آخر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان تک اگر مالی تعاون پہنچ سکتا ہے بے گھروں کے ساتھ تعاون کرنا اپنے حاکم پر دباؤ ڈالنا غیرت اور حیاء اس کا تقاضہ ہے کہ آپ فلسطینی مظلوموں اور مقوروں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جماعتی طور پہ ہم اماس اور اس جیسی تنظیموں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جب وہ آپ پر مسلط ہے اور آپ وہاں پر مجبور مقور مظلوم ہیں تو ایسی شرلیاں چھوڑنا جو فضا میں وہ اڑا دے ختم کر دے اور پھر وہ مظائل مارتے اور آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے پروٹیکشن بھی نہیں ہے کافر حاکم بھی ہو ان کے پاس مسلح قوت ہو اسرائیل کا جو ڈیفینس نظام ہے دنیا کے ون نمبر پہ اس کا شمار ہوتا ہے اللہ کی قوتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قرآن میں قرآن مجید میں باتیں کہیں ہیں ان تنصر اللہ ینصرکو نبی علیہ السلام تیاری کرتے تھے حکم ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَّةِ انہ کام کو پسے پش ڈال کر آب ایل مجھے مار اور پروکسی وار اور اس طرح کی کمزور لڑائی کہ ستر ہزار بندہ بے گھار ہو جائے تین سو افراج شہید ہو جائے اور اسی طرح کشویر ہے آپ کے سامنے ستر سالوں سے وہاں کے مسلمان پٹ رہے ہیں مار کھا رہے ہیں کوئی نتیجہ نہیں کر رہے ہیں امت مر رہی ہے امت نقصان ہو رہا ہے بیٹیوں کا بچوں کا پوری دنیا کے کافروں سے ایک مسلمان کی حرمت زیادہ ہے اللہ کے لیے اس کو سمجھیں ان کی مسنوات کا بائی کارٹ کریں اور جہاں سے میں نے اپنی بیان تقریر کو شروع کیا ہے وہ کہاہ لئین اللہذین کفروا من بنی اسرائیل ظالم جو کافر ہیں نا ان کے خلاف لانت مانگنا ہر کافر کے بارے میں نہیں کہ یا اللہ کافرانو تباہ کر دے یہ اسلام نہیں کہتا جو ظالم ہیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں غاصب ہے ظالم ہیں اے اللہ ایسے یہودیوں کو نسط و نبود فرما یہ دعائے کرنا اور یہ بازین میں رکھ لیں اگر آپ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے ابھی تک ان کے لئے دعا نہیں کی یا اس کے دل میں درد نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اسلام کی فکر کریں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک عزو کو تکلیف ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہے اور ہم اپنی انفرادی اصلاح آل سنہ والجمع مرکدی جمعیتہ الہدیس پاکستان کے منج پر اپنے علماء سے یہ جو اساتین بڑے بڑے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے دین سیکھیں سمجھیں پڑھیں اس پر عمل کریں اقول قول حاضر وستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ